بہت اہم سٹیٹمنٹ شاہ محمود قریشی ہمارے فورن منسٹر کی طرف سے اور ان کی ایک ویڈیو بھی آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں اس کا حوالہ کیا ہے کیوں کر رہی ہوں شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ چائنہ کے جو پریزیڈنٹ شی ہیں وہ کرونا سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ تو باہرے نہیں نکل رہے ہیں وہ کوویڈ کی وجہ سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اتنے خوف زدہ ہیں کرونا سے اتنے ڈرے میں ان کو اتنا ڈر ہے کہ وہ تو باہرے نہیں نکلتے اور اگر کوئی ان سے میٹنگ کے لیے کوئی اس طرح سے ٹائم مانگے پاکستان کی طرف سے ٹائم مانگے کہ انہوں نے کہا اتنی مشکل ہو گئی اور انہوں نے کہا یہ ٹیسٹ کروا ہو یہ ٹروا ہو کوویڈ ٹیسٹ کروا ہو اور اتنے لوگ کتنے لوگ ایک ہی مندہ آج ہے اس طرح کی بات ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اور چین کے حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر پاکستان کی طرف سے جب میٹنگ کے لیے ٹائم مانگا جاتا ہے تو قریشی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی پرابلم ہوتی ہے اس میں اور وہ کہتے ہیں یہ ٹیسٹ کروا ہو وہ ٹیسٹ کروا ہو اور کتنے لوگ آ رہے ہیں ایک مندہ آج ہے اس طرح کی باتیں تو وہ شہد سے میٹھی اور سمندروں سے گہری دوستی کہ کیا ہوا وہ مطلب اب میٹنگ کے لیے ٹائم بھی نہیں دے رہے ہمیں یہ سیچویشن آ چکی ہے چین کی پاکستان کے ساتھ اور دوسری ایک اور بات جو انہوں نے کہی کہ وہ تو اتنے زیادہ وہ سیچویشن یہاں پہ آ چکی تو اگر یہ سٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ شیر تک پہنچے گی کہ ان کے بارے میں کہا جا رہے کہ وہ کرونا سے اس حد تک درے ہیں کہ وہ تو باہر ہی نہیں نکل رہے لوگوں کو ملنے کا ٹائم ہی نہیں دے رہے تو سوچئے کہ پھر وہ کیا جواب دیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک تو یہ دوسری ایک اور بات یہ کہ انہوں نے یہ بات کہاں کی وہ میں آپ کو دکھائے دیتی ہوں وہ بات کر رہے تھے دو ایسے سٹیڈنٹس تھے جو کہ چائنا پڑھتے تھے اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے آپ جانتے ہیں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو ایک بڑی تعداد وہاں پر طلبات کی یہاں سے پڑھنے کے لیے جاتی ہے وہ واپس آ گئے کچھ کو تو لایا گیا جب وہاں پر پھنس گئے پھر اس کے بعد انہوں نے جانے کی واپس کوشش کی تو اب ان کو وہاں پر واپس آنے نہیں دیا جا رہا تو ایک صاحب اور ایک خاتون وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اپنے فورن منسٹر سے وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ پلیز ہمیں کوئی سلسلہ کریں ہمیں باہر بھیجیں ہماری پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے ہماری سٹڈی کا بہت پرابلم ہو رہی ہے تو وہ ان کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہاں کے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو وہاں پر پڑھنے گئے ویتے اور وہ واپس آئے ہیں انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیا ان کا کریئر دعو پر لگاوا ہے ان کے جو آپ سمجھ لیجئے مستقبل دعو پر لگاوا ہے کہ آدھی پڑھائی وہ چھوڑ کے آگیا ہے وہ کیا کریں تو ان کو واپس بھی نہیں آنے دیا جا رہا ملکہ چین ان کو واپس نہیں جانے دے رہا یہ میں آپ کو ویڈیو دکھائے دیتی ہوں آپ خود کو بھی آپ کو سمجھ آجائے گی جو سٹویشن ہے اس کے پاس اس میں دو بہت اہم پوائنٹ ہے جس کے پر میں بات کروں گی اور پھر ہم بڑھیں گے شیخ رشید کی طرف کون سے بات کریں گے کہ سٹوڈنٹس کو آنے دے واپس یہ یہ ہے نا مسئلہ مجھے پتہ ہے آپ بات بھی کرتے ہیں پاکی دیتی میں مجھے جا رہے ہیں ملیشیا بھی جا رہے ہیں ملیشیا اور بات ہے چائنہ کی بات ہوئے ہیں چائنہ کسی کو علاو کرتے ہیں سر ہم لوجک نہیں رہے ہیں ویرس کا جو ایک ہے وہ ویسلیشن ہے کرنٹین ہے پاکستان میں یار مجھے کیا سمجھا رہے ہو مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا چین کی پولیسی ہے وہ نہیں کرنا چا رہے ہیں ان کا پریزیڈنٹ شیل نہیں نکلتا ہی نہیں ہے ملتا ہی نہیں کسی کو ہماری میٹنگ اترکھیں کوئی ہوگا پہلے ٹیسٹ ہوگا یہ ہوگا ایک بندہ نکلیں خاتمی کو آپ کی بچے مار گئے ہیں میرا قصور نہیں ہے نا کرونا ہم تو نہیں لے کر آئے بیٹا ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے جو ہمارے بس میں ہے ہم کریں گے میں تو پولیٹر ہے ہی نہیں اور ٹیسٹ نہیں ہے میٹے مجھے بتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں بیٹا ہم کریں گے ہم کریں گے ہم کیوں چاہیے چاہ پی تعلیم خالا ہو ہمیں کی حاصل ہو بیٹا تمہارا خالہ ہم نہیں کرتے ہیں تمہارا خالہ ہم نہیں کرتے ہیں پورے پورا سٹی بان کر دے ہیں یا دو سال اگر کرونا بڑے گا دو سال اور سکتے ہیں تو پھرے کیا کریں پوری دنیا پر شر کرتے ہیں یا تمہارا خالہ کوشش نہیں ہوگی ان کے بیٹ جو کنورسیشن ہوئی وہ آپ نے سن لی لیکن اس میں دو پائنٹس ہیں ایک تو یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو باقاعدہ ان سے بات کی ہے یہ نہیں ہوا بہت سارے منسٹرز اور یا ایڈوائزرز ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے یعنی آثورٹی فگرز جو ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی جاتا ہے اپنی ریکویسٹ لے کے یا ان سے بات کرنے کے لیے عام لوگ مینگو من تو وہ بات نہیں کرتے نکل جاتے ہیں پتلی گلی سے کوشش کرتے ہیں کہ بات نہ ہو لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو دو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں اب پتہ نہیں ویسے تو وہاں پہنچنا بڑا مشکل ہے حریم شاہ تو بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ عام لوگوں کا وہاں پہ پہنچنا مشکل ہے ایسی جگہوں پر لیکن پھر بھی چلیں ہمت کر کے وہ وہاں تک پہنچے ہیں انہوں نے اپنی جو ریکویسٹ ہے ان کے سامنے رکھی تو ان کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں شاہ محمود بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم اپنی سی پوری کوشش کریں ہماری تو یہی کوشش ہے کہ آپ لوگ واپس جائیں تو کیونکہ وہ سیٹسفائی نہیں ہیں جو بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انسسٹ نہیں کریں تو وہ آگے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اچھا لیکن اس کے ساتھ جو خاتون موجود ہیں انہوں نے جو بات کیے اس کے پر شاید انہوں نے توجہ نہیں دی ان کا یہ کہنا تھا کہ ملائشیا کے جو لوگ ہیں وہ تو واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ملائشیا کی تو بات نہیں ہے میں تو چائنہ کی بات کروں اب ان کا کیا مطلب تھا کیا ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ملائشیا کے جو لوگ پڑھنے کے لیے چائنہ گئے تھے وہ وہاں سے جو ہے وہ اب واپس چائنہ جا رہے ہیں چین ان کو آنے دے رہے ہیں ان کی بات کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملائشیا کے جو لوگ پڑھنے چائنہ گئے تھے ان کو تو چین واپس آنے دے رہا لیکن پاکستان کی سٹوڈنٹ کو واپس نہیں آنے دے رہا تو یہ تو مزیدی الارمنگ سیچویشن ہے پاکستان اور چین کے تعلقات کے لیے کہ یہاں پر تعلقات آ چکی ہیں کہ اب ہمارے اچھے اس کے علاوہ بھی فرض کیجئے ہم ملائشیا کا نکال بھی دیں تو چین کی اور پاکستان کی جو دوستی ہے سمندروں سے گہری اور شہر سے میٹھی اور حمالیاں سے ہونچی اس کے اوپر کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ یہاں کے جو لوگ وہاں پر پڑھنے کے لیے گئے تھے جو نوجوان ان کو وہ واپس بولائیں جو نوجوان وہاں پر داخلے لے چکے اپنا آدھ آدھا کورس ختم کر کے وہ یہاں پر آئے بیٹھے ہیں ان کے کریئر اور فیوچر دعو پر لگاوا ہے چین ان کو بھی ایکسپٹ نہیں کر رہا واپس ہمارے کم از کم پاکستان کے لوگوں تو کرنا چاہیے بھائی وہاں یہاں پر پاکستان میں کتنی بڑی تعداد چائنیز کی دھڑلے سے گھومتی ہے ان کو کتنے یہاں پر ایک ایسی لائف ہم نے دی ہوئی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو یہاں کے لوگ جو وہاں پر جا رہے ہیں ان کے ساتھ تو پھر ویسے ہی سلوک ہونا چاہیے نا اور ایک اور بات اس اسیو پر ایک بات اور بولوں گی پھر شیخ رشید کی طرح پڑھیں گے کہ بس اب ذرا بچ کے ہی جائیں شاہ محمود قریشی صاحب چین جو جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ اگر یہ بات ان تک پہنچ کی تو سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ شیئی پہنچیں گے ہاں بھئی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑا ڈر لگا ہے بہت ڈر پوک ہوں اور میں ڈر کے ہمارے جو ہے وہ میں باہر ہی نہیں نکل رہا اور میں میٹنگ سے ہی نہیں کر رہا